پاکستان سے برطانیہ جانے والے ہو جائیں ایک اچھی نیوز آگئی ہے جو کہ پی آئی اے کی طرف سے ہے بڑی اہم نیوز پی آئی اے نے شائع کر دی ہے پی آئی اے کے برطانیہ کے لیے مزید پروازوں کی اجازت مل گئی کنانچہ میں برطانیہ کے جانے سے پاکستان کو اچانک ریل لسٹ میں شامل کی جانے کے بعد پاکستان آنے ہزاروں برطانوی شہری اور فیملی ویزا ہولڈر پانس کے ہے اور شہری نو اپریل کی ڈیل لائن سے قبل واپس جانے کے لیے کوشش ہیں اور اس کے باعث شہری کو واپسی کی گگگگگ میں بھی مشکلات درپیش آ رہی ہیں تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے پاکستان میں کرونا کیسز بڑھنے پر اسے ریل لسٹ میں شامل کی جانے کی وجہ سے نو اپریل کے بعد پاکستان سے کوئی غیر برطانی شہری برطانیہ روانہ نہیں ہو سکے گا جبکہ برطانوی شہری اور فیملی ویزے پر برطانیہ سے آنے والے افراد واپس تو چاہ سنگے گئے لیکن انہیں برطانیہ واپسی پر ہوتل میں دس روز کرنٹینہ کرنا ہوگا جس پر فیفر دوزار پونٹ تک خرچہ ہوگا کرنٹینہ اور اس کے خراجات سے بچنے کے لیے پاکستان آتے ہوئے ہزاروں پاکستانی نجات برطانیہ شہری اور فیملی ویزے والے افراد نو اپریل سے پہلے واپس جانے کے لیے کوش جاہیں خیال رہے کہ یو اے ای اور قطر کے ریل لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے ایمرس اور قطر ایئر ویز کی پروازوں پر پہلے ہی پبند یہ آئید ہے جس کے بعد پی آئی اے دیگر ایرلائنس پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور کچھ ایرلائنس نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتی ہوئی ہے کرائے میں بھی کئی گناہ اضافہ کر دیا جبکہ پی آئی اے اکام نے بھی برطانیہ سے پانچ اضافی پروازوں کی اجازت طلب کی تھی تام ریل لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے برطانیہ نے پی آئی اے کو صرف دو اضافی پروازوں کی اجازت دی ہے جس میں پہلے اضافی پروازیں سات اپریل کو رات دھائی بجے سلام آباس سے منچسٹر روانہ ہوگی اور پی آئی اے اکام کا کہنا ہے کہ ایسے تمام مسافر جو ابھی ٹکٹوں کا اصول نہیں کر سکیں وہ فوری طور پر پی آئی اے دفاتر سے رجوع کریں سی آئی اے پی آئی اے کے خصوصی عداد پر لوگوں کی سہولت کی خاطر پی آئی اے سے بکنگ دفاتر آج رات دس بجے تک کام کریں گے یہ بھی پڑھیں پاکستان سے برطانی کے ٹکٹ چال لاکھ تک پہنچ گئے سسٹر ٹکٹ کے لیے پی آئی اے کا اہمیلان شہری بوکنگ کے لیے سبا پانچ بجے سے اسلام آباد پی آئی اے آفیس پر پہنچ گئے تھے بوکنگ کے لیے پی آئی اے آفیس کے بعد مجودہ شہریوں نے ایک نیوز سے گفتگو کرتے ہو گیا کہ لندن حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو ریلیش میں ڈالنے کا فیصلہ واپس لے اور فورٹ اوپر نو اپریل کی ڈال نائن میں تسیح کرے تاکہ وہ سکون کے ساتھ واپس جا سکیں تو یہ ایک اہم نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے تو اس کو دوسرے لوگوں میں بھی ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس اپریسا تب تک کتنا ہی دعاوں میں یاد رکھی دوستو اللہ حافظ